بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بھاروں کو بھرپور انداز سے آپ انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں ہوا کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر اکتالیس ہے فارٹی ون اور اس سلسلے کا ہم آج دوسرا پروگرام کر رہی ہیں اور اس کے جو ریلیونٹ رولز ہیں جو آج کا جو پروگرام ہم کریں گے اس کے اندر ہیں وہ نو سے لے کر پندرہ تھاکھ ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فال جسٹس کانڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ہال ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کیوں پر تو آج کا ٹاپک ہے وہ اور آل پروسیجر آن ایڈمیشن آف اپیل کے اوپر جو ہے یہ ہم آج ڈسکس کریں گے یہ فسٹ اپیل کے اندر یا اپیل اگینسٹی ڈگری اوریجنل ڈگری اس کے خلاف جو کوٹ آف سیشن کے اندر جو اپیل ہوتی ہے یا کوٹ آف ڈسٹرک جیج کے اندر اس کے مطالق آج ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سی پی سی بنانے والوں نے یہ بتایا ہے رول نائن کے اندر کہ جب آپ کی جو اپیل ہے اس کو ایڈمیٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کو عدالت جو ہوتی ہے کوٹ آف ڈسٹرک جیج وہ آپ کا جو مرنم اپیل ہوتا ہے اس کو عدالت اپنے پاس ریجسٹر کے اندر اس کو درج کر لیتی ہے یا عدالت کا جو افسر جو عدالت نے اس مقصد کے لیے یہ نات کیا ہوتا ہے وہ آپ کی جو ممورنم اپ اپیل ہے اس کو ایڈمیٹ کرنے کے بعد وہ اپنے پاس اس کو درج کر لیتی ہیں اور اس کی اوپر جو ہے ڈیٹ آف پریزنٹیشن جو ہے اس کے اوپر منشن کی جاتی ہے اور آپ کے جو کانٹینٹس آف ممورنم اپ اپیل جو ہوتی ہیں اس کو وہ عدالت کے پاس جو ڈسٹرک کورٹ کے پاس جو ریجسٹر پڑا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی کانٹینٹس کو درج کیا جاتا ہے اس کو سیول ریجسٹر بھی کہتی ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹین رول ٹین کیا کہتا ہے رول ٹین کہتا ہے کہ اپیلٹ کورٹ می ریکوائر اپیلان ٹو فرنش سکوٹی فرکاسٹ اب اس میں سی بی سی بنانے والوں نے جو اپیلٹ ایتھارٹی ہے یا کورٹ آف سیشن ہے یا کورٹ آف فسٹ اپیل ہے اس کو انہوں نے امپاور کیا ہے رول ٹین کی تحت آرڈر تھرٹی سیون رول ٹین کی تحت انہوں نے امپاور کیا ہے سیشن اپنا ڈسٹر جاج کو کہ جب اس کے پاس کسی ڈگری کے خلاف فسٹ اپیل آتی ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو اپیلانٹ ہوتا ہے اس کو حکم صادر کرے کہ اس مقدر اس جو اپیل آپ لائے ہو اس کے اندر جو اخراجات آئیں گے اس کی آپ عدالت کے اندر سکوٹی داخل کرو یا اپیل کے اندر جو اخراجات آئیں گے یا جو اصل دعوے کے اندر آتے ہیں یا دونوں کے اندر جو اس کے اندر جو اخراجات آئیں گے وہ آپ نے عدالت کے اندر ان کی سکوٹی داخل کرو اگر وہ عدالت کے اندر سکوٹی داخل کرتا ہے یا کوئی اس کا جو بارن داخل کرتا ہے تو پھر عدالت جو ہے تو ویلنگوڈ اگر وہ داخل نہیں کرتا یا اس کی کوئی پاکستان کے اندر جائدات نہیں ہے تو پھر عدالت جو ہے اگر اس کو جو اپلیکیشن موو کرتا ہے یا عدالت ادخود اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا یہ جو اپیلانٹ ہے اس کو حکم سادر کرنا مناسب ہے تو پھر وہ اس کو کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ یہ جو ایکسپینسز آئیں گے جو اپیل کے اوپر یا اوریجنل دعوے کے اندر آئے ہیں یا پھر ان دونوں کے اوپر جو آئیں گے ان کی جو اخراجات کے برابر ایمون کے اندر کے برابر ایمون کے مقدار کے برابر آپ عدالت کے اندر وہ سکورٹی داخل کرو یا اس کا جو کمانڈ ہے وہ داخل کرو اگر وہ داخل کر دیتا ہے تو اگر اس کی پروپرٹی پاکستان کے اندر نہیں ہے اور صرف وہی پروپرٹی ہے جو ان کوسن ہے دعوی کے اندر تو پھر عدالت اس کو حکم سادر کر رہے گی کہ بھائی اس کے یہ جو ہے یہ سکورٹی داخل عدالت کرو اگر وہ داخل عدالت کر دیتا ہے تو اگر وہ داخل عدالت نہیں کرتا تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کی جو اپیل ہے اس کو ڈیسمسز کاردے خارج کر دے اس کے بعد آجاتے ہیں رول ایون اب رول ایون کیا کہتا ہے اس میں یہ ہے کہ کوٹ آف اپیل اگر اپیل کو ایڈمیٹ کرنے کے بعد ایک دن مقرر کرے گی اور اس دن اپلٹ کو جو ہے وہ اس کو بلائے گی اپلانٹ کو بلائے گی یا اس کے وکیل کو بلائے گی دونوں کو بلائے گی اور جس دن وہ دونوں حاضر ہو جائیں گے اپلانٹ بھی حاضر ہو جائے گا اور ان کا وکیل بھی جو ہے اپلانٹ کا جو پلیڈر ہے وہ بھی حاضر عدالت ہو جائے گا تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ ان کو سننے کے بعد ان دونوں کی جو موقف ہے ان کو سننے کے بعد اس اپیل کو خارج کر لیں اور عدالت کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ دوسرے فریق کو بھی نوٹس جائری کرے یا وہ جو ریکارڈ ہے وہ ماتحیت عدالت سے طلب کرے یا دوسرے فریق کو یا فریق کے پلیڈر کو عدالت کے اندر طلب کرے اس میں عدالت کے پاس اختیار ہے کہ صرف ان دونوں کو جو اپیلانٹ ہے یا اپیلانٹ کا جو وکیل ہے ان دونوں کا عدالت جو ہے وہ طلب کرے گی اور ان کو ان کی اپیل سننے کے بعد اگر وہ مناسب سمجھے تو اس کو خارج کر سکتی ہے اور اس میں اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات یہ کی ہے کہ مقدمہ اگر مسال کے طور پر عدالت جو ہے کوئی تاریخ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے اور اس میں وہ اپیلانٹ کو بلاتی ہے کہ آپ فلان تاریخ کو سالتا ناظر ہوتے ہو یا اپنے وقالتا ناظر ہوتے ہو اگر وہ اس تاریخ کو حاضر ہو جاتے ہیں تو ویلنگورڈ اگر اس تاریخ پر وہ حاضر نہیں ہو سکتے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کو خارج کر دے اور اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب بھی عدالت جو ہے کسی بھی اپیل کو اپیلٹ کورڈ یا سیشن یا ڈسٹرک جج کسی بھی اپیل کو خارج کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے ڈسٹرک کورڈ کے لیے کہ جس عدالت کے ڈگری اس کے پاس چیلنج ہو کر آئی ہے اپیل میں تو پھر اس کو اپیلٹ کورڈ جو ہے ان کو اس کو متعلق کریں گے کہ ہم نے اس اپیل کو خارج کر دیا اب اس میں میں آپ لوگوں کو ایک آپ ترکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے عدالت وہ دیکھتی ہے کہ آیا کہ یہ اپیل ہے یہ میرٹ کے اوپر ہے یا نہیں ہے کیا اس کے اندر یہ یہ میرٹ کی اوپر آئے ہیں یہ نہیں آئے ہیں کیا یہ ان کا کوئی ایشو ان کے درمیان جو ہے جو ماتیعہ دیدارت نے جس کے اوپر وہ فیصلہ نہیں دیا ہو یا کوئی ایسا فیکچوال عیسو ہے یا کوئی لیگل عیسو ہے یا مکس فیکچوال اینڈگل عیسو ہے اور اس کے اوپر ماتیعہ دیدارت نے فیصلہ نہیں دیا اور جو ہی notorious coule اس کے اندر اگر interfere کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں اگر یا نہیں کر سکتی تو یہ بنیادیں ہوتی ہیں جو عدالت جو ہے اگر وہ دیکھیں اگر وہ سمجھیں کہ یہ آرڈر گیرہ کے تحت یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر آرڈر گیرہ کے تحت پھر وہ کورٹ آف اپیل کو یا ڈسٹرک جیج کو اختیار اصل ہوتا ہے کہ وہ اس اپیل کو خارج کر دے اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹویل رول ٹویل میں ہے کہ دے فر ہیرنگ اپیل اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اپیل ڈسٹرک جیج اپیل کو خارج نہیں کرتا اگر وہ گیارہ کے تحت ڈسٹرک جیج جو ہے وہ کسی اپیل کو خارج نہیں کرتا تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر وہ ریسپانڈنٹ کو نوٹس جاری کرے گا اور ریسپانڈنٹ کو کہے گا کہ فلان ڈیٹ کو آپ عدالت کے اندر حاضر ہو جاؤ اور جو اپیل اس نے کی ہے اس کا جواب عدالت کے اندر داخل کرو یا پھر اپنا جواب دو تو پھر اس کے لئے پھر عدالت جو ہے وہ نوٹس دے گی اور اور ماتحات عدالت کو بھی نوٹس دے گی اور یہ جو ریسپانڈنٹ ہے اس کو بھی نوٹس دے گی یا ریسپانڈنٹ کے وکیل کو نوٹس دے گی اور وہ جب عدالت کے اندر آئیں گے تو ان کو اتنا ٹائم دیا جائے گا نوٹس کے اندر کہ جس کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ جواب دینا ہے اور اس کے لئے کم از کم اتنا نوٹس ہو کہ جو مناسب ٹائم ہو یہ ریزنیبل ٹائم ہو ریزنیبل ٹائم کے اندر ٹائم جو ہے وہ نوٹس کے اندر منشن ہونا چاہیے کہ جس کے اندر وہ ریسپانڈنٹ یا وہ دالت کے اندر آئے اور جواب بھی دے سکے اور اگر اس کو آرگو کرنا پڑتا ہے اگر مقدمہ تو آرگو بھی کر سکتا ہو اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول تھرٹین رول تھرٹین یہ کہتا ہے اس کا ٹاپک ہے سی پی سی بنانے والا نے کیا اس کو ہیڈنگ کہہ دی ہے ان میں کہا ہے کہ اپلیٹ کورٹ ٹو گیو نوٹس ٹو کورٹ ہوس ڈگری اپیلڈ فران اس میں انہوں نے تیرہ کے اندر یہ بات کی ہے کہ عدالت جو ہے اپلیٹ کورٹ جو ہے ماتیت عدالت کو نوٹس جیری کرے گی کہ جس کے ڈگری کو اس کی عدالت کے اندر چیلنج کیا گیا ہے اور ماتیت عدالت سے وہ ریکارڈ بھی طلب کر سکتی ہے کہ جو ریکارڈ اپلیٹ کورٹ کے اندر ضروری ہے تو دوستو اس میں تھرٹین کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر کورٹ آف اپیل کسی اپیل کو سیکشن سوری رول الیون کے تحت اگر خارج نہیں کرتی تو جس عدالت نے ڈگری پاس کی ہوتی ہے یا صادر کی ہوتی ہے اس عدالت کو کورٹ آف اپیل جو ہے ایک نوٹس جاری کرتی ہے اور اس نوٹس کے اندر عدالت جو ہے کورٹ آف اپیل وہ ایک ڈیٹیل بناتی ہے سوری ایک ڈیٹیل بناتی ہے اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ کورٹ آف اپیل کے اندر یہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یا یہ یہ جو دستاویزات ہیں یہ ان کو اتنے ٹائم کے اندر فلان ڈیٹ کے اوپر یا اس سے پہلے عدالت کے اندر ان کو بھیجا جائے اور اس میں یہ نوٹس بھیجا جاتا ہے اور اس کی جو کورٹ اس کو کمپلائی کرتی ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کسی اپیل کے ساتھ کورٹ آف اپیل میں اگر کوئی مطالقہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اپیلانٹ نے نہیں لگائے یا اس کی اپیلانٹ کے پلیڈر نے نہیں لگائے تو پھر جو کورٹ آف اپیل ہوتی ہے رول تھرٹین کے تحت جب وہ ماتحت عدالت کو حکم صادر کرتی ہے تو اس میں حکم صادر کرتی ہے ماتحت عدالت کو کہ جو یہ جو ڈاکومنٹ ہیں نوٹس کے اندر لکھی گئے ہیں وہ ماتحت عدالت جس کو نوٹس بھیجا گیا ہے یا جو ریسیونگ کرتی ہے یا جو ریسیب کرتی ہے نوٹس کو وہ ان ڈاکومنٹ کو دستاویز جو اس نوٹس کے اندر جن کے ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے ان کو ٹرسمنٹ کریں تو پھر جو کورٹ جو ہے ماتحت عدالت وہ پوری کی پوری مثل بعض اوقات اکثر اوقات اور بعض اوقات جو ڈاکومنٹس ان کو ضروری ہوتے ہیں جو عدالت نے وہ کہیں ہوتے ہیں کوٹ آف اپیل نے پھر ان کو وہ بھیج سکتی ہے اور بھیج دیتی ہے اور اس میں انہوں نے رول تھرٹین کے اندر انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر کوئی فریق مقدمہ اگر ان کی جو پرچہ ڈگری ہے یا ججمنٹ کی جو اٹیسٹڈ کاپی اگر لینا چاہتا ہے تو وہ مطلقہ عدالت کے اندر جس نے ڈگری پاس کی ہوتی ہے اس کے اندر جا کر حسب زبطہ ایک ریٹن درخواست دے گا اور ریٹن درخواست دینے کے بعد اس کے اوپر جو وہ جو سٹیمپ ہیں اگر وہ جمع کروانی ہے وہ جمع کروائے گا اور اس کے بعد اگر اس کو مطلقہ نفولات جو چاہیے جو قانون شہادت ایٹی سیون کے تحت آرٹیکل ایٹی سیون کے تحت تو پھر وہ وہ رجوع کرے گا مطلقہ میکنے کے اندر کاپی برانچ کے اندر تو پھر وہ اگر وہ لینا چاہے تو اس کو کو ٹیسٹڈ کاپیاں لے سکتا ہے اگر اس نے وہ عدالت کے اندر کوٹ آف اپیل کے اندر جمع کروانا چاہے تو وہاں بھی جمع کروانا سکتا ہے تو دوستو اس کے بعد آ جاتا ہے رول فورٹین رول فورٹین کیا کہتا ہے رول فورٹین کہتا ہے کہ پبلکیشن اینڈ سروس اپ نوٹس افڈے فار ہیرنگ ان اپیل اب یہ کوٹ آف اپیل جو نوٹس جاری کرتی ہے اب اس نوٹس کو اس فورٹین کے اندر یہ سپسی بنانے والوں نے یہ طریقہ کار بتایا ہے اور وضع کیا ہے کہ نوٹس جو ہے اس کو کیسے پبلش کیا جائے گا اور اس کی کیسے پبلکیشن ہوگی اور اس کی سروس کیسے ہوگی اس کا جو طریقہ ہے انہوں نے فورٹین کے اندر بتایا اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سماعت کا نوٹس یا نوٹس آف ہیرنگ جو ہے یہ کوٹ آف اپیل اگر جب ایشو کرتی ہے تو ایک اس کا نوٹس جو ہے وہ ادھر چسپان کیا جائے گا یا اپس ایکس کیا جائے گا جو کوٹ آف اپیل کا نوٹس بورڈ ہوگا اس کے اوپر اس دن وہ نوٹس جو ہے اس کو چسپان کیا جائے گا دوسرا جو اسی طرح کا ایک نوٹس جو ہے وہ ریسپانڈنٹ کو بھی ریسپانڈنٹ کا جو پلیڈر ہے اس کو دیا جائے گا اور اس طرح کا تیسرا نوٹس جو ہے جس عدالت نے ڈگری پاس کی ہے اور اس عدالت کے ڈگری کو چیننج کر دیا گیا ہے اور اس عدالت کو دیا جائے گا جو ڈگری پاس کرتی ہے اور جس کے ڈگری کو چیننج کیا گیا ہے اس عدالت کو بھی نوٹس جاری کیا جائے گا اس طرح کا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا ایک سمن جو ہے وہ ریسپانڈنٹ کے نام عدالت ایشو کرے گی اور اس کی تعمیل کا وہی طریقہ ہوگا کہ جو عام حالات کے اندر کسی نوٹس کو تعمیل کرنے کے لیے عدالت جو ہے وہ اپنے کسی افسر کے ذریعے اس کو تعمیل کرواتی ہے اور اس میں انہوں نے چودہ کے اندر مزید انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کہیں عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ نوٹس یا سمن کی جو تعمیل ہے وہ عام طریقہ سے یا آڈرنری طریقہ سے نہیں ہو رہی تو پھر انہوں نے کہا کہ جو تعمیل کا جو طریقہ کار جو آڈر فائیو کے اندر دیا گیا ہے جو سمن کی تعمیل ہوتی ہے تو اسی طریقے کے مطابق جتنے بھی پرویئنس اس کے اندر دی گئی ہیں اسی طریقے کے مطابق یہ جو ریسپانڈنٹ کو اگر عدالت نوٹس جاری کرتی ہے سمن جاری کرتی ہے تو اس کے لیے اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو تمام پرویئنس جو اس سی پی سی کے آڈر فائیو کے اندر دی گئی ہیں ان کو بروے کار لائے جائے گا تاکہ ریسپانڈنٹ کی جو تعمیل ہے وہ اس کو اس کے اوپر عمل درامت کیا جا سکے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فیپٹین رول فیپٹین کہتا ہے کانٹینٹس آف نوٹس اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب نوٹس جو ہے یہ سمن یہ نوٹس ایشو کیا جائے گا چاہے وہ پلیڈر کو کیا جاتا ہے ریسپانڈنٹ کے پلیڈر کو کیا جاتا ہے یا پھر وہ اس کو کیا جاتا ہے اپنا عدالت کو کیا جائے گا یا پھر اس کو جو ریسپانڈنٹ کو کیا جائے گا تو جو بھی اس کے اندر وہ ریسپانڈنٹ ہوگا اس کو جب نوٹس بھیجا جائے گا تو اس کے اندر جہاں باقی جتنے بھی قوائف جو ہیں وہ ضروری ہیں جو یہ آڈر فائیو کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو اس میں ایک چیز اڈیشنل جو ادھر رول فیپٹین کے اندر دی گئی ہے اس کو بھی ڈالنا لازمی ہے اور وہ چیز کیا ہے وہ انورٹڈ کاما کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہوں گے دین مقررہ کے اوپر تو آپ کے خلاف اس اپیر کو یک طرفہ طور پر صادر کر دیا جائے گا تو یہ جو یک طرفہ جو کروائی آپ کے خلاف عمل میں لائی جائے گی یہ جو الفاظیں یہ جو جملہ ہیں اس رول فیفٹین کے تحت آڈر یہ جو ہے فارٹی ون رول فیفٹین کے تحت اس سمن کے اندر اس جملے کو اڈیشنل طور پر لکھا جائے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہوں گے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہوگا کہ آپ کے خلاف یک طرفہ اپیل جو ہے وہ یک طرفہ طور پر صادر کر دیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا جو ٹاپک ہے پارٹو کے اندر جو میں نے آپ کے ساتھ نے ابھی ڈسکس کیا ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے سینل کو سسکرائب کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسن ہے یا کوئیری ہے یا جو ایسی بات جو مجھے نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی والی تھی نہ کہہ سکا اگر آپ کو اس پاپت کوئی کومنٹس کرنا چاہتے ہیں then you are most welcome اور let me permit کے نئی ویڈیو کے آنے تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ